ہیلو اسلام علیکم ایویون ویلکم بیک ٹو مائی چینل سوری یہ جو ہے ولوگ بھی چھوٹا ہے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ آپ بڑے ولوگ بنائیں لونگ ولوگ بنائیں بٹ جس دن کے یہ ولوگ ہیں جو میں نے آپ لوگ کو شو کی ہیں وہ ہمارے کافی بیزی اینڈ ہیکٹک ڈیس کے ہیں کہ میرا شوٹ کرنا ہی بہت مشکل تھا ہم لوگ اتنے مطلب مصروف تھے تو اس میں چھوٹا ہی ولوگ اگر بن گیا تو میرے لئے کافی تھا بٹ آپ لوگ کو ظاہر ہے بڑے ولوگ دیکھنے میں مزہ آتا ہے اور کبھی کبھی میرے پاس کانٹینٹ نہیں ہوتا تو آپ لوگ خود بتائیں کہ اگر میں ایسے ہی کچھ بھی رینڈم ویڈیوز ڈال دوں تو کیا آپ کو دیکھنے میں اچھا لگے گا کہ بڑے ولوگ کے لئے اور ہم لوگ اس دن ٹین تھرٹی پہ اٹھ گئے تھے ہم لوگ فرسٹ گئے تھے خوبار کیونکہ مہاں سے میری ٹکٹ چینج ہو نی تھی ویزٹ ویزا پہ آپ کو مینیز کرنا پڑتا ہے ٹکٹ کا بھی شو کرنے کے لئے then we came here نیسٹو اور یہاں سے ہمیں گھر کا کوئی سمان لینا تھا اصل میں یہ ساری چیزیں نا شاپس دمام سے کافی قریب میں لو میں ابھی بولتی جاری تھی بولتی جاری تھی اور ویڈیو ریکارڈ ہی نہیں ہوئی کیونکہ بٹن ہی نہیں دبایا تھا تو ہم نے بریانی مسالہ لیے تھے تو اس کی ڈیٹیل میں آپ لوگ کو بتا رہی تھی اور بٹن ہی پریس نہیں کیا تھا اتنا خوصہ آتا ہے نا کہیں کہیں میں بول رہی ہوں اور کہیں میں وائس آور کر لوں گی کیونکہ اصل میں ہمیں سمان لینا ہے تو اس کی بھی ڈسکشن ہو رہی ہے اچھا یہاں پر نا سیم یانگ ریمین پہ بھی سیلے تو میں سوچ رہوں لوں یا نہیں اصل میں سمان لے کر جانا شیفٹ ہونا ہے تو مشکل ہوگا تو وہ رہا پاکستانی جاول دو اچھا ابھی پھر وہ رکھا ہے وہ بھی تو ختم کرنا ہے نا اصل میں یہ لے کر آگئے تھے رائس ہم لوگ ایسے نورملی یہ والا کھاتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے یہ دوسرا فرینڈ کے سجیسٹن پہ لے کر آگئے تھے اور وہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے اپنی جاؤ میں جا لیاں اکی لیا پر بڑی ٹوالی نہیں لیے اوپر سے بھی ہمیں کوئی سمان لینا تھا اس کے لیے ہمیں بڑی ٹوالی کی نیٹ تھی تو میں وہ ہی کہہ رہی تھی اور یہاں پر انہوں نے رمضان کی وجہ سے سارا ڈیکوریٹ کیا ہے رمضان آفر یہاں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور اصل میں یہ خوبر میں شاپس ہیں گی مطلب نیسٹو وغیرہ نا جہاں سے ہمیں لینا تھا تو یہ دمام سے قریب ہیں گی تو ہمیں جبیل سے آنا کافی مطلب دور پڑتا تو اس لیے انہوں نے کہا تھا جو سمان لینا ہے نا مطلب یہیں سے لے کر چلو تو زیادہ ایزی رہے گا تو بس پھر ہم لوگوں کو جو چھوٹا چھوٹا سمان یہاں سے لینا تھا ہم وہ لے کر یہاں سے فائنلائز کر کے جائیں گے اور یہاں پر یہ مجھے شرٹ اچھی لگی تھی بٹ یہ ڈبل ایکسل میں تھی تو میری کوشش تھی کہ اگر میڈیم یہ سمال میں مل جائے تو مجھے انہوں نے سجیسٹ کہ آپ نیچے سے اٹریشن کروا دیں فری آف کاؤسٹ کر کے دیں گے اور ہم نے یہاں کلوڈ ڈرائر بھی لے لیا تھا جس کے لئے مجھے بڑی ٹوالی چاہیے تھی تو بس میں نے یہ رکھی انہوں نے بھی ایک شرٹ لے لی تھی اور یہاں پر یہ لیفت دے گئے پوری بنتی اس طرح کی لیفت مجھے نہیں اچھی لگتی کہ میں اکیلے بھی نہیں آ سکتی تو یہاں پر کافی اچھی پیاری ڈیکوریشن کی بھی تھی اور یہاں پر تیلر آیا ہی نہیں تھا کہ وہ دو بجے آئے گا تو اس وجہ سے مجھے شرٹ واپس رکھنی پڑی تھی that I hate it اور پس پھر ہم لوگ آئے کی آگئے تھے کیونکہ یہاں سے بھی مجھے چھوٹا موٹا سامان لینا تھا ایسے کوئی بڑی چیز نہیں لینا تھا کہ کوئی ہمیں فرنیچر ٹائپ یا کچھ ہاں ہمیں لینا ہے فرنیچر یہ سب کچھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم گھر سیٹ کریں گے باٹ اس میں بھی ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے کیونکہ ہمیں یہ ون منھ اپنا سارا سیٹ اپ کرنا ہے روٹین میں آنا ہے اور گھر کی سیٹنگ چھوٹی موٹی جو بھی ہے تو یہاں پر جو میں دیتی جارہی ہوں وہ یہیں بس شو کر رہی ہوں میری کزن نے سجیچ کیا تھا مجھے ائر فرائر کے لیے کہ ڈش برش لے لو اس سے کافی اچھا کلین ہوتا ہے تو یہ بھی مجھے 2.50 ریال کا ایتھنگ مل گیا تھا اور 5.50 ریال کی مجھے باتھروم برش مل گئے تھے جس امیجن سو بس ہم لوگوں نے یہ رکھا اور ٹاول نظر آ گئے تھے ہم لوگ کو جو 8 یا 6 ریال میں تھے مطبع ان کی پرائز کافی ہائی تھی بڑھ بہت اچھی آفر لگی بھی ہے تقریباً 50 یا 70 میں آرام سے آپ کو سب کچھ مل رہا ہے تو انہوں نے یہ غلط ہنگ کر دیا تھا تو میں بتایتی کہ اس طرح آپ ہنگ کر لو اور پھر یہاں پر میں نے کٹلری سیٹ لیا تھا رکھنے کے لئے آرگنائزر جو مجھے 4 ریال میں مل گیا تھا یہ ویسے پتہ نہیں کتنے کا تھا میں نے نوٹ نہیں کیا تو ایک میں نے یہ لے لیا تھا اور ایک مجھے باکس آرگنائزر لینا ہے تو وہ میں نے لیا ہے کیونکہ ہمارا سارا سامان پھیلا رہتا ہے جب تک ڈریسنگ نہیں آتی تھی آری مطلب پتہ نہیں کیا بول رہی ہوں کیونکہ میں جل سے جل چھوٹا سا بلوگ ہیں میں نے ایک آرگنائزر لیا تھا باکس جو مجھے 5 ریال کا مل گیا تھا تھرٹین کا تھا تو بس یہ سارا پیمنٹ کروا رہے تھے تو اس طرح کی ہماری جو چھوٹی چھوٹی چیز ہیتی ہم لوگ انہیں وہ لے لیتی پس کے لے کر ہم لوگ گھر کی طرف چل دیئے تھے ہمیں کافی ٹائم ہو گیا تھا تقریباً دہائی بچ گئے تھے ہم لوگ تقریباً ٹریویل کرے جا رہے تھے کار میں اور اس دن ہمیں جبیل بھی جانا تھا کیونکہ ہم نے جو چھوٹا موٹا سمان لیا تھا ہمیں وہاں جا کر رکھنا تھا اور گھر کی صفائی بھی کروانی تھی تو اس طرح کہ ہمیں وہاں پر کام تھے کیونکہ نیکس جے ہمیں شیفٹ ہونا تھا تو اس وجہ سے ہم لوگ بس پھر یہاں پر ہیدربادی بریانی لینے آگئے تھے وہ بہت تیز تھی تو میں نے ایسی چلا لیا تھا مطلب ہم نے صبح سے ہی ایسی چلایا ہوئے تھا مطلب اتنی دھوپ کی گرمی تھی اور جو ہے نا موسم ویسے کبھی گھر میں تو ٹھنڈا ہی ہے گا اور میرے پاس انسٹرگرام پر میسیج آ رہے تھے کہ آپ ہوم ٹوار دیں کسی نے مجھے سجیسٹ کیا کہ اچھا ایمٹی ہوم ٹوار دے دیں تو میرے پاس یہ گھر کی ویڈیو تھی یہ تب کی ہے جب ہم گھر دیکھنے آئے تھے لاسٹ ویڈیو میں تو میں نے یہ یہاں کی بھی ویڈیو بنائی تھی تو یہ سیپریٹ باہر کا روم اور واش روم ہے یہ رائٹ ہینڈ پینٹرینس ہے اس گھر میں 3 بیڈروم 3 واش روم اور لاؤنج اور کچن ہے میں نے ایف وی کے تھوپ پوچھا تھا کہ مجھے گھر چاہیے تو کہ میرے نیبرز جو نیچے ہیں یہ گھر ہے نا تو انہوں نے کہا تھا ہمارے اوپر والا پورشن خالی اگر آپ کو آنا چاہیں اور کہ ہمیں کافی اچھا لگاتا اور میں آپ لوگ کو کہنا جاؤں گی کہ اگر یوٹیوب کا کوئی کوششن یا کوئی آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کی تو مجھے کمنٹس میں یوٹیوب کے کہا کریں انسٹا پہ انسٹا کی چیزوں کیا کہا کریں تو وہ یوٹیوب پہ کمنٹ زیادہ ہوں گے اس طرح میری ویڈیو کی ریٹنگ اچھی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ولاؤگ اچھا لگا ہو تو پلیز پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں آپ لوگ کمنٹس تو کرتے ہی نہیں ہیں تو پھر میری اتنی محنت ہے تو پلیز مجھے تھوڑا سا تو خوش کر دیں اللہ حافظ